ملک کا منظر نامہ سب کے اپنے مسائل ہیں سب کے اپنے بفادات ہیں کسی کو نواز شریف کی ذات میں مسائل کا حل تو کسی کو راہیل شریف ہر طور کا پکا جوڑ نظر آ رہے ہیں کوئی قومی مفاد میں جمہوریت کی قربانی دینے کا سوچ رہا ہے اور کوئی جمہوریت کی خاطر قربانی دینے کا پلان بنا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ خارجہ امور گرم ہے آپوزیشن برم ہے لیکن حکومت کا رویہ نرم ہے کسی طرح مزید وقت مل جائے کسی طرح یہ وقت بھی گزر جائے نرے نربودی مشکلات پیدا کرنے کے لیے توفانی دورے کر رہے ہیں کبھی اس سے ملاقات کبھی اس سے ملاقات اخوانستان ایران امریکہ ہر جگہ گھیرہ تنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جبکہ ہمارے وزیر آزم لنڈن سے معاملات دیکھ رہے ہیں اور عمر عزیز کا طویل تجربہ رکھنے والے مشیر خاص سرطاج عزیز اور تاریخ فاطمی صرف آواز کے جادو سے کام چلا رہے ہیں یعنی سرورہانے جو مملکت ہیں ان کو ٹیلی فون کرنے پر اکتفاہ فرما رہے ہیں پاکستان اپنی کمزور خارجہ پولیسیز کی وجہ سے عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے یہ بات سب نہ تجربہ کار لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ انتہائی تجربہ کار مشیران خاص نہ سن رہے ہیں اور نہ دیکھ رہے ہیں اب پتہ نہیں یہ وقت کا تقاضہ ہے یا عمر کا صورتحال یہ ہے کہ اندرونی محاز فوج دیکھے بیرونی محاز کی بھی اسی کو فکر ہو ایف آئی آر کٹوانے سے لے کے انصاف کے حصول تک کے لیے سپس آلار کی طرف ہی نظر ہو تو سوال یہ ہے کہ ہر امید راہیل شریف سے کیوں آج کل میرے وطن میں لکڑیوں سے زیادہ لڑکیاں جل رہی ہیں تیزاب سے گھروں کے فرش نہیں جیتے جاکتے چہرے دھول رہے ہیں مفت راشن کے لیے لوگ پیرو تلک کچلے جا رہے ہیں لوگ خون بیچ رہے ہیں گردے بیچ رہے ہیں سڑکوں پر روزگار سے زیادہ بے روزگار مل رہے ہیں لیکن یہاں تو سب پینما پیپرز کو جھٹلانے میں شرافتوں کے قصےوں کے پیچھے مو چھپانے میں اعتصاب کے عمل کو سست بلکہ مزید سست بنانے میں مصروف ہیں چونکہ سب کی اپنی جمہوریت ہے اور سب کو اپنی جمہوریت بچانا ہے لیکن ایسا کب تک چلے گا اس بارے میں بات کرنے کے لیے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وائس آف شہدہ اور سینیٹر فیصل رضا عبدی ایک بریک لیتے ہیں دیکھتے رہے گا نیو سپیٹ اسلام علیکم فیصل رضا عبدی صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے پرگرام میں شرکت کی فیصل رضا عبدی صاحب کل آپ تاہرالکاری صاحب کے دھرنے میں کیوں نہیں گئے پہلے تو آپ بڑے جوش و خروز سے شریک تھے تو اب کیا ہوا کیا ان سے وابستہ امیدیں پوری نہیں ہوئی آپ کو ان کی نیت پر شک ہے اس لیے آپ ساتھ نہیں تھے نہیں ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں اکثریت جو ہے وہ سیاستدان تھے وہ ایک سیاسی شو تھا تو یہ تو پہلے بھی لوگ تھے وہی لوگ تھے ہم اس وقت بھی نہیں تھے ان کے ساتھ ہم یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ون پوائنٹ ایجنڈے پہ آئیں جس پہ اب وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے اس میں وہ اب ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مذاکرات پہ چلے جاتے ہیں حکومتی عراقین آ جاتے ہیں آخر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیشن سے یہ جیت نہیں سکتے کیونکہ ایک عالم دین ہے وہ سیدھا سیدھا اپنا انصاف مانگ رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی تو یہی اللہ کا شکر یہ ہے کہ آٹھ سال بعد عوام پاکستان نے پاکستان کے رہنماؤں نے علماء دین نے سیاستدانوں نے تجزیہ کاروں نے یہ مان لیا ہمارا اسٹانس کے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ نظام انصاف ہے اس کے لئے کر کیا رہے ہیں سر وہ بھی چھ ماہ باہر ملکوں میں گزار کر اب آئے ہیں اب وہ آرام کر کے وہاں سے آئے میں کیا کر رہا ہوں کہ آج آپ گواں ہوں گی کہ آپ ہی کے پروگرام سے ڈیموکریٹک مارشاللہ کی ممیتہ آغاز کیا پیپلز پارٹی نے ہمیں اسی اسٹانس کے اوپر جو ہے وہ شوکاس کر کے اپنی پارٹی سے ہم اور وہ الگ ہوئے آخر میں ڈیموکریٹک مارشاللہ پہ پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا اور یعنی کہ جو ہمیں جس پہ اختلاف رکھا اسی کے اوپر ووٹ کر کے اسی پہ کھڑے ہوئے روتے 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 مارشاللہ نہیں آرہا میں ان کو بتاؤں گا آپ نے ووٹ دے کہ مارشاللہ کو لگا دیا ان کے اندر نافذ کر دیا لیکن نافذ العمل نہیں ہوا ایک ہوتا ہے نافذ ایک ہوتا ہے نافذ العمل نافذ کا مطلب ہوتا ہے کہ کاغذ میں لگ گیا نافذ العمل کا مطلب ہو گیا لگ بھی گیا اور چل بھی پڑا تو ابھی نافذ العمل نہیں ہوا ٹھیک ہے تو قادری صاحب کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بجائے یہ سٹانس لینے کہ آپ سیدھا سیدھا نیشنل امرجنسی کا تقاضہ کر دیجئے جس کے مطابق پھر آپ کو نواز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کیس کو ملٹری کورڈ میں بیجو ملٹری کورڈ کے پاس آٹومیٹک یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ دہشت گردی کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ اپنے دامن میں لے لے گی یعنی مارشاللہ کا مطالبہ کریں وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مارشاللہ آئی نہیں ہے وہ ہی تو بتا رہا ہوں کارڈی صاحب نے ویسے انصاف کے لیے درخواست اپیل تو آرمی چیف سے کی ہے اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی امیدیں آرمی چیف سے ہیں تو یہ آرمی چیف صاحب کو اتنی امیدیں کیوں ہیں ملٹری کورڈ سے ہیں آرمی چیف جو ہیں وہ ایک شخصیت ہیں وہ ایک ادارے کے سربر ہیں تو یہ حکمران کس مرض کی دواں ہیں یہ اگر کچھ نہیں کر رہے تو کیوں ہیں میں تھوڑا سا آپ کو آر واضح کرتا چلوں کہ جب ایک چیز دیکھیں نائنٹین ففٹی ٹو پاکستان ملٹری ایکٹ کو مارشاللہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کونسپٹ یہ ہے کہ ہم ٹیک آور کو مارشاللہ تصور کر لیتے ہیں دی آر ٹو ڈیفرنٹ ٹھنگز مارشاللہ کہتے ہیں ملٹری کورٹ کو جو آپ کے آئین میں موجود ہیں تو میں کوئی غیر آئینی تقاضہ نہیں کر رہا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک اچھا آپ فوج کے حوالے سے بات ہوئی تو تھوڑی سی بات یہاں پہ خارجہ پالیسی کے بھی حوالے سے کر لیں اس کا بڑا شور آج کل مچا ہوا ہے تو اگر کوئی ہماری خارجہ پالیسی ہے اور اگر وہ ناکام بھی ہے تو فیصل عزا عبدی صاحب کیا ساری اس کی ذمہ داری یا مکمل ذمہ داری سویل حکومت پر ڈالی جا سکتی ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ملک نے آئین کے تحت چلنا ہے یا دولت اسلامیہ کی شریعت کے تحت چلنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مولوی عزیز کے لیے میں شریعت پہ جاؤں اور فیصل عزا عبدی کے لیے میں آئین کے تحت عدالتوں میں جا کے کھڑا ہو جاؤں یہ نہیں ہوگا ایک فیصلہ کرنا ہے آپ نے آپ دور دورے میار رکھیں گے پاکستان میں تو دنیا میں بھی آپ ڈیفولٹ کریں گے اور پاکستان کی عوام بھی آپ پہ یقین کرنا بند کر دے گی جو ایکچول مسئلہ ہے مولک آئین کے تحتی چل رہا ہے نا نہیں نا ایک میرے لیے چل رہا ہے آپ کے لیے چل رہا ہے مولوی عزیز کے لیے تو نہیں چل رہا باقی جو دہشتگرد ہیں مولوی ان کے لیے تو نہیں چل رہا اگر آئین کے تحت چل رہا ہے اور آپ نے ملٹری کورڈ لگائی ہے تو چلائیے نا پھر ڈیڑھ سال ضائع کی ہو گیا پاکستان کے اندر پاکستان میں یہ جو نون لیگ کے لوگ قادری صاحب کے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جمہوریت ختم کرنے آگئے بھائی آپ بھی فوج پہ اعتماد رکھتے ہو آپ کے پروگرام میں موجود ہے آپ کے پروگرام میں خود پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہا ہمیں اپنی فوج پہ یقین ہے مجھے بھی یقین ہے آپ کو بھی یقین ہے تو اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو مجھے اقوام متحدہ ملے جا کے آپ ٹرائل کرا لیں پھر مسئلہ کس چیز کا ہے قادری صاحب کا دھرنا بھی نہیں ہوگا عمران کا بھی دھرنا نہیں ہوگا مختلف سیاسی جماعتوں کا بھی دھرنا نہیں ہوگا آپ آئیں رات کو ٹیلی ویجن پہ اور اعلان کریں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہم اللہ کے نزدیک اور عوام کے نزدیک دے گناہی ثابت کرنے کے لیے جاتے ہیں ملٹری کورٹ میں ختم دھرنا تو ملٹری کورٹ سے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں وہاں مقدمات بھی اس میں گئے ہیں دہشت گردوں کوئی ہیں چند کوئی ہیں باقیوں کو ٹرائل کر لیا سپریم کورٹ کے ادر لیکن دہشت گردوں کے لیے بنائی گئی تھی فیصل عزابتی صاحب دہشت گردوں کے لیے بنی تھی تو یہ دہشت گردی کا واقعہ چودہ قتل جو ہوئے ہیں یا دیکھیں نا قادری صاحب کہتے ہیں دو سالوں کو انصاف نہیں ملا میں ان کو بتاؤں ہمیں تو سولہ سال سے نہیں ملا امام بارگاہ حیدری علی رضا نشتر پاک سانیہ کوئٹا گا سانیہ کس کو انصاف ملا پاکستان میں پاکستان میں بیسٹھ سال میں کسی کو انصاف نہیں ملا تو نظام انصاف بھی جب آپ نے توجہ دینا شروع کی ہے یہ ڈیبیٹ اگر آپ لے کے آئیں گے تو بولنے سے بہت کچھ ہوتا ہے ہم بات اب کر رہے تھے خارجہ پالیسی کی آپ یہ بات جانتے ہیں اور کہا بھی جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی میں ہمارے یہاں فوج کا کتنا کردار ہے تو اگر یہ ناکام ہو رہے ہیں فیصل رضا عبدی صاحب تو کیا پھر کسوروار یا ذمہ دار صرف اس میں حکومت ہے سویل حکومت ہماری دوسرے ذمہ دار نہیں ہے پانچ نکات میں نے آپ کو بتایا آپ دوسرے نکتے پہ آ جاتے ہیں ہم اس بس کے مسافر ہیں جس کی ڈرائیونگ سیٹ کی کوئی آنرشپ لینے کے لیے تیار ہی نہیں کوئی نہیں چلا رہا کون چلا رہا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہیں بات آتی ہے تو میں اور آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ عدالت کے ماہ تحت چل رہا ہے پھر کہیں بات آتی ہے تو میں اور آپ ڈسکس کرتے ہیں فوج کے ماہ تحت چل رہا ہے پھر ہم کہیں بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جمہوریت اور پارلیمنٹ کے تحت چل رہا ہے پھر کہیں بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی باشاحت کے تحت چل رہا ہے پاکستان کے اندر یا تو ڈیموکریٹک مارشاللہ کا نفاظ کیجئے آپ قادری صاحب سے بھی ہم یہ کہتے ہیں دو نکات ہیں ہمارے پاس ایک ڈیموکریٹک مارشاللہ جس کے تحت آپ کی پارلیمنٹ بھی چلے گی حکومت بھی چلے گی اور انصاف ملٹری کورٹ میں ہوگا دو ٹیک آور سر کیا ان سے کچھ چیزیں واضح نہیں ہو رہی آپ یہ دیکھیں اکفانستان ایران بھارت کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں سب کو پتا ہے ہماری فوج کا کتنا عمل دخل ہے اور یہ انگور اڈا چیک پوز دی گئی آئے اس پی آر سے پتا چلا اور آپ کو پتا ہے چوری نصار نے وزیراعظم سے نرازگی کا اظہار بھی کیا خط لے کے ڈرون عملہ ہوتا ہے پہلا بیان آدمی چیفی طرف سے آتا ہے بعد میں باقی سارے شیر ہو جاتے ہیں تو بتائیے نا کون کس کے پیچھے چل رہا ہے کوئی کسی کے پیچھے نہیں چل رہا سب اپنے آپ میں چل رہے ہیں پاکستان کے اندر یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اونرشپ لینی پڑے گی یا تو ڈیموکریٹک مارشاللہ کے تحت سیاستدان لے لیں یا ٹیپ آور کر کے فوج لے لیں اگر آپ نے اس میں دیر کی تو میں جو آپ کو ڈیمیجز بتا رہا ہوں یہ آپ کی سوچ سے باہر ہو جائے گا یہ سین پاکستان کے اندر سب سے اہم ترین پروجیکٹک گوادر میں گاؤ میں اس کا بہت طویل ریسرچر رہا ہوں آپ پہلے سے بات کر رہے تھے آپ کے بشمار پروگرامز میں نے آپ کو بات کی اور ہر چیز وہی نکل رہی ہے میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں ایران گیس پائپلائن اس کی بیک بون یہ دو پروجیکٹ نہیں ہیں یہ ایک ہی پروجیکٹ ہے اگر چائنہ گیس نہیں گئی ہمارے ہاں سے تو اگرانستان سے جائی گی اور اسی لیے دونوں ملکوں کے اندر ایک چپ کلش کا آغاز ہے اب جہاں آمن ہوگا پروجیکٹ وہاں ہوگا چائنہ پیرزم کو پرداشت نہیں کرے گا جو چائنیز مائن سیٹ ہے وہ اس کو پرداشت نہیں کرے گا آپ نے ٹاپی کر کے آپ کہتے ہیں کہ ایران افغانستان انڈیا کھڑا ہو گیا کہتے ہیں سب مل رہے ہیں اور سر پرستی امریکہ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ دوہزار تیرہ میں میں بھی یہی بتاتا تھا کہ ٹاپی کر کے تم انڈیا اور افغانستان کھڑے ہو رہے ہو تو آپ کھڑے ہو تو آپ ساہو کر وہ کریں تو ہو ہو کر یہ کون سا طریقہ ہے پاکستان کے انڈر آپ انڈیا کو ٹاپی سے مضبوط کریں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے آپ کا نواز شریف نہیں کھڑا ہوا تھا حکومت پاکستان کھڑی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا آپ کا پرائم منسٹر دنیا مانتی ہے نا تو چائنہ کو آپ نے دھوکا دیا نا چائنہ کو انڈرسٹریل جائن بننا تھا اس کے مقابلے میں آپ نے انڈیا کو بنایا نا تو آپ کو اپنی پالیسیز پر دیکھنا ہوگا ہم کسی ملک کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ سوچ سکتے ہیں کہ چار سال سے اس کی گیس پائیب لائن کڑی ہے ہم نے پاسی روپے کا پتھر نہیں لگایا اور ہم دوسروں کے اوپر یہاں پر بیٹھ کے گفتگو کر رہے یہ طریقے کار ہونا چاہیے پاکستان کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا آپ یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایران کا جو بھی آپ نے ذکر کیا کیا ایران پاکستان کے مفادات کے خلاف جا سکتا ہے کیا جو چار بہار پورٹ ہے وہ یہ گوادر کا بدل ہو سکتا ہے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور میں اب لوگوں کو یہ کلیر کرتا چلوں اور خاص صورت یہ دوہزار پندرہ سے جو باجہ بجانے والے سیاستدان بیٹھ ہیں نا سی پیک کنارہ لگا کے ان کو میں بتاؤں کہ چاہ بہار جو ہے وہ کمرشل پورٹ ہے ہی نہیں ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں اس سے چاہ بہار ایک گیس ٹرانزکشن پورٹ ہے ہمیں ایون کے ایران نے دوہزار بارہ میں آئل کو آف لوڈ کرنے کا فیصلہ کیا چائنا نے ڈالر آف لوڈ کرنے کا فیصلہ کیا میں آپ کو یہ واضح طور پر بتا دیا چلوں ایکچول جو کمرشل پورٹ ہے وہ ون این اونلی گوادر ہے ایران جو ہے جو اس کی چاہ بہار ہے وہ گیس ٹرانزکشن پورٹ ہے گیس لے جانا چاہتا ہے جبکہ جانی تھی ہمارے سینے پر سے ہم بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ آپ اس گیس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں آگے کی طرف لے کے اور چائنا کی طرف دے لیکن کہا جا رہا ہے اس کو ایکسس چاہیے سینٹرل ایشیا تک کیوں کیوں نہیں چاہیے ہر ملک کو چاہیے ہم تو اسی کے لیے کر رہے ہیں نا ہمیں نہیں چاہیے ہم 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 تو پھر گیس نہیں ہے نا پھر تو کمرشل ہوگی ہم بھی ہم کیا کر رہے ہیں ہم ٹاپی نہیں دے رہے کے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پاکستان کے رہتے ہیں اس کو آگے بھیجنا نہیں چاہیے کوئی چیز نہیں جائے گی نا یہ ایران کی پائپ لائن جو ہے سمولر کے رستے بن سکتی ہے اگر آپ کل اپنے پروجیکٹ کو آغاز کریں اور چار سال سے جو آپ نے پینڈنگ کیا ہے پروجیکٹ جو آپ کی سرد کے اوپر کھڑا ہے اس کو آپ آغاز کریں اب ایک کام کر لیتے ہیں اس میں نیت دیکھنی ہے ہم کل سے آغاز کر دیتے ایران اگر پیچھے ہٹا تو نیت سامنے آ جائے گی لیکن آپ کی جو پورٹ ہے وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جد تک کہ ایران کی وہاں پہ آئل ریفائنری نہ لگے جو ڈیزائن ہے کیونکہ آپ کو جہازوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے آئل چاہیے اور آئل آپ کے پاہے لیے بلکل ٹھیک ہے کوئی بھی کوئی بھی یہاں پہ دوستیاں تو دیکھتا ہی نہیں ہے نا ہر کوئی اپنے مفادات کو دیکھتا ہے چاہے ایران ہو یا کوئی بھی ہو جائے رہے جب اپنا مفاد آئے گا تو پھر وہ نہیں دیکھیں گے اور کبھی ایران یہ بھی نہیں چاہے گا نا کہ وہ اس کی اپنی پورٹ کی یہ گوادر پورٹ کی وجہ سے اگر اس کی پورٹ کی اہمیت کم ہو رہی ہے تو کبھی وہ اس لیے کو دیکھیں گے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس منصوبے کی ایک ایک رکھ کو چھانا ہوا ہے مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا میں نے جب آپ سے یہ کہا کہ حضرت آدم سے لے کے اب تک اس سے بڑا پروجیکٹ میں نے نہیں دیکھا تو آپ مان جائیں میں نے مختلف دنیا کے ملکوں میں باون ملکوں کو میں نے دیکھا ہے میں نے اس سے بڑا پروجیکٹ نہیں دیکھا لیکن میں یہ آپ کو وصوق سے کہتا ہوں کہ ایران اور چائنہ اگر سات سو چھبیس ارب ڈالر کی آپ کیا سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو اس کو ایک پر آپ پر گارنٹیئر چاہیے سیاستدانوں کو وہ گارنٹیئر تسلیم نہیں کرتے جس دن آپ کی فوج آئے گی آپ دیکھیں گی کہ یہ ایک منٹ میں منصوبہ بھی شروع ہوگا اور کمپلیٹ بھی ہوگا آپ دیکھیں گے یہ تو بات ہو گئی نا ایک سائٹ کی ایران کے حوالے سے ہم نے بات کی اب ذرا اگر میں بھارت کے حوالے سے بات کروں اور ایک ایک کر کے ذرا کرتے ہیں نریندر مودی کو آپ نے دیکھا انہوں نے امریکن کانگریس میں کھڑے ہو کر یہ الزام لگایا کہ جو دہشتگردی ہے وہ ہ ایسل وزا عبدی صاحب کی گل بوشن یادو جو ہے اس کو ہم نے کس آس پہ کس امید پہ اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے اللہ نہ کرے اگر بھارت کو ایسا موقع ملتا اللہ نہ کرے کبھی بلے تو کیا وہ اسی طرح سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے ہم نے کیا گل بوشن یادو کو تو ایک تو نہیں ہے نا یہاں تو گل بوشن یادو تو اب آپ کے پاس ہے نا تو ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ ہرن بھی دے دو تو وہ کہتا ہے میں ہاتھی ہوں تو اب آپ بلوالے اس سے کہ اس نے کیا 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 یہاں پاکستانی قوم جاننا چاہتی اس نے کیا کیا ہے پاکستان میں یہ ابھی تک آیا نہیں سامنے تو اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں دوسرا کے الیکٹرک کے اندر میں تو دو سال ہو گئے بتاتے ہیں کہ درجن بھر انڈیان ایجنٹ موجود ہیں وزیراعظم کی فیکٹری کے اندر موجود ہیں تو وہاں آپ لوگوں نے کیا کر لیا ایک کل بوشن کا اگر آپ نے ڈھول پیٹنا ہے اور باقیوں سے آنکھیں بند کرنی ہیں یہاں سے آٹھ سو عرب روپے کا کے الیکٹرک نے کوپر چوری کر کے انڈیا اور پورے بی اور انہیں ملک بیج دیا کھلے آم حوالے کر کے آپ کا سب سے بڑا ایسیڈ ہی اتار لیا معاشی ایک شہر کا اور پورا وہ گریپ میں چلا گیا انڈیا کے کیونکہ اس کی منیجمنٹ ہی ساری انڈیا نے تو وہاں کیا کر لیا آپ اچھا تورخم بورڈر کا بسلہ دوسرا ایشیو یہ جو ہے یہ کیا ایشیو رنگ لاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے افغانستان کو کیا جواب دینا چاہیے ہم نے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا تیس لاکھ اگوانیوں کی ہم میزبانی کر رہے ہیں ان کی بداؤدہ تھا ہم نے ملک میں دہشتگردی کو جھیل رہے ہیں اور اب اپنے بورڈرز پر اپنے فوجیوں کی لاشے بھی اٹھائیں کیا جواب ہونا چاہیے میرا تو ایک اصول ہے کہ ٹاک شو کرو پورے جذبات کے ساتھ اور امور مملکت کو دیکھو بہت اتمنان کے ساتھ آپ نے یہاں پہ جذباتی نہیں ہونا میں آپ کو یہ واضح طور پر بتاؤں گورمنٹ آف پاکستان نے افغانستان کے مسئلے میں جذباتی نہیں ہونا یہ دنیا کا فیصلہ ہے کہ یا تو امن ماں ہوگا یا ہمارے ہوں ہوگا ان کیاں کیسے ہوگا جب سارے دہشتگردوں کو وہ ادھر پھیک دیں گے اب جب وہ دہشتگردوں کو ادھر پھیکتے ہیں تو آپ گیٹ لگا رہے ہیں جگ� ہیں افغانی اور یہ سارے یہ کالے ٹوپ یہاں پہ ہمارے ملک میں بیٹھے ہیں اگر ان کو آپ روانہ ادھر کر دو گے تو یہاں آمن ہو جائے گا تو فیصلہ ہے دنیا کا اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا پائپ لائن ایران کی گیس پائپ لائن یا تو پاکستان کے سینے سے چائنا جائے گی اور اگر یہاں سے نہیں جا سکی تو پھر افغانستان کے سینے سے چائنا جائے گی اور یہ ہے گوادر میگا آل سٹی کا بیک بون جب تک آپ نے اس پر عمل نہیں کیا چھالیس ارب ڈالر تو چھو� لیں گے آپ کو یہ میں بتا دوں چائنیز مائنڈ سیٹ کو میں نے چار سال پڑھا ہے ساتھ کام کر کے اور میں یہ آپ کو پہلے سے بتاتا آیا ہوں کہ یہ ایکشوال بیک بون ہے آپ افغانستان میں امن کی فکر نہ کریں مہربانی ہوگی ادھر امن کریں میں تو پوچھ رہے پاکستان کا جواب کیا آنا سے یہ ہے جی جی بلکل بلکل پاکستان امریکہ کی دوستی کیا انڈ ہو گئی ہے ہم دہشتگردی کے خلاف جگ میں تحادی بنے ہوئے ہیں ایف سکسٹین ایف ایٹین بھارت کو آفر کیے ج دو مور کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ہم آج تک اپنا کیس ہی نہیں پریزنٹ کر سکے ہمارا کسور کیا ہے ہم ایک ایسا جانور ہیں جو زمین میں مو ڈال دیتا اور کہتا دنیا نہیں دیکھ رہی ہم اپنے ملک کی سردوں سے آج تک بھار سوچنے کو تیار نہیں ہوئے جب تک دنیا کے آپ کلکولیشن پر نہیں آئیں گے آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم پاکستانی ٹاک شو میں تو بیٹھے ہوئے ہم آفوانیوں پر بھی لانت کر دیں ہم انڈیانز پر بھی لانت کر دیں لیکن جو ہمیں اصل جنگ لڑنی ہے وہ انٹرنیشنل ٹاک شوز کے اندر جو ہماری کرسی خالی پڑی ہے اور انڈیان وہاں پہ حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے ایکشوال تو وہ ہے اب جب ہم بیرونی دنیا کے اندر مقابلہ کرنے جائیں گے تو ہمارے موزز چیرے جو ہیں میڈیا کے وہ تالبان کے سب سے بڑے حمایتی رہے ہیں ایک اور مسئلہ بھی تو ہے کہ جواب دینے والوں کے جب مفادات امریکہ کے ساتھ ہوں گے جب ان کے بچے ان کی اولادیں وہاں نہیں میں نے آپ سے کہا ایک تو یہ زبان نہیں ہوگی دوسرا تالبانیزیشن کو پالنے میں سب سے بڑا کردار ان کا ہے یہ آفیسز کھلواتے رہے یا سیاست کے اندر ان کو بلاتے رہے تو دنیا میں ڈیفالٹر کرتے گئے نا اب اگر کسی سیاسی جماعت کا سربرا جو کہ دوسری بڑی اکثریت رکھتا ہے وہ تالبان کے آفیسز کھلوانے کی بات کرے اور ملہ اختر منصور کو شہید قرار دے دے تو بات ختم ہو گئی نا پھر کیا بچا آپ کے پاس تو آپ کے پارلیمنٹ میں بی اکثریت داش آئی ایس آئی ایس اور تالبان کی حامی ہو تو دنیا کی انگلی اگر آپ پر نہیں اٹھیں گی تو پھر دنیا بے غیرت ہے آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کس ٹون میں بات کر رہے ہیں آپ پاکستان میں اپنی جان بچانے کے لیے تاکہ یہاں کھلے آپ موو کر سکیں کاروبار کر سکیں تالبان کے آپ بغل بچہ بن کے بیٹھ کے پوری دنیا میں آپ ہمیں ڈیفالٹر کر رہے ہیں جن کی چھہاسی ہزار لاشے پاکستان کے اندر کیا یہ چھہاسی ہزار لاشے پوری چھہاسی ہزار کیا جانور ہے پاکستان میں کیا امریکہ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ یار ایک طرف تو تم ڈیموکریٹک پارٹیز کو اتنا مضبوط کر رہے ہیں اور دوسری طرف اسی کانٹینینٹ کے اندر تم بادشاہت پال رہے ہو کیا یہ دھورہ میار نہیں ہے کہ ایک طرف تم القاعدہ کو نشانہ بنا رہے ہو اور ایک طرف القاعدہ کو لیبیا کے اندر تم مضبوط کر رہے ہو یہ کام پوچھے گا میں بتاتی ہوں خواجہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ قابل اعتماد دوست نہیں ہے سرٹاج عزیز کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کام نکلنے کے بعد پوچھتا نہیں ہے تو یہ وہ باتیں ہیں فیصل عزیز عبدی صاحب جو اب ان باتوں کا احساس ہو رہا ہے اب انکشافات ہو رہے ہیں اور یہ اعتراف کر رہے ہیں ان باتوں کا آپ امریکہ کی پولیسیز کی بات کرتے آپ اس پولیسیز پہ چلتے ہوئے تو ٹاپی لگا کے گئے ہیں پاکستان کے اندر یہ کس نے بنائی یہ کون ہے اس کا انجینئر کون ہے اس کا ریسرچر اس کی مالیت کیا ہے اس کے اندر آنے والی لاغت کیا ہے پاکستان کو بتایا آپ کا پرائیم میریسٹر بار بار ترکمانستان جا کے اس اس معاہدے کو کنٹینیو کر رہا ہے اور ایک معذب معاشرے میں آپ موجود ہیں آپ نے بھی دیموکریٹک سسٹم دیکھا میری بہن میں نے بھی دیکھا اب ہمارا دیموکریٹک سسٹم کیا ہے کہ اگر یہاں پر اورنگ لائن بیٹرو لائن فانا لائن بنے گی تو وہ آئے گا آپ کے بجٹ کے اندر آئے گا نا یہی طریقہ ہے نا دیموکریٹک سسٹم کا جو پارلیمنٹ سے ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیپ لیک بنا رہے ہیں یہ پڑا دوہزار پندرہ کا بجٹ اور یہ پڑا دوہزار سولہ کا بجٹ اس میں بتایا کہاں پہ انہوں نے رقم مختص کیے گوازر پورٹ کے لیے پائپ لائن کے لیے سیپ لیکن کے لیے سیپ موریت ہے یہ پارلیمنٹ اس میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے یہاں پر اگر سرکاری خزانے سے ایک کروڑوں پہ کی بھی کوئی چیز لگے گی تو وہ بجٹ کے اندر آئے گی اگر کہیں ٹاؤن کے اندر سڑک لگے گی تو ٹاؤن کے بجٹ کے اندر آئے گی یہ جھوٹ بولنے کوئی سیپیک کے لیے اگر انہوں نے ایک روپیہ مختص کیا ہے تو آپ لے آئے میرے سامنے نہیں تو پھر آپ مانیں کہ یہ منافقت پر چلتا وہ معاشرہ ہے فطرتا جھوٹ بولنے والی قوم کے تمام قائدین جھوٹے انہوں نے اس پروجیکٹ کو حکم کیا ہے وہ کہتے ہیں موٹر ویس کے لیے مختلف سرکوں کے لیے جو پیسے رکھے ہیں وہ اسی کے لیے اسی کے نام پر رکھے ہیں اسی کے لیے ہیں وہ جھوٹ گیا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ یہ گامنٹ کہتی ہے جھولی کہہ رہی ہے آپ ان سے پوچھیں ایک پروجیکٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے پروجیکٹ ہے چلو سو کروڑ کا بیس کروڑ کا چالیس کروڑ کا 46 بلین ڈالر تم نے کہاں رکھے ہیں ذرا بتاؤ 46 بلین ڈالر ایک مسئلہ ہے نا 726 بلین ڈالر دنیا میں سے بڑی سرمایہ کاری ہی نہیں ہے پروجیکٹ کیا ہوتا ہے ابھی پروجیکٹس لگیں گے ابھی سرمایہ کاری ہوگی ابھی حویلیاں تک موٹر پر بنی ہے تو وہ آگے نہیں جائے گی چلو گیس پائپ لین کو تو چار سال ہوگا ہے نا یہ کہہ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں کمپلیٹ کریں گی گیس پائپ لین دکھائیں 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 نا اپنی جیب سے کرے گا نواز شریف یہاں پروجیکٹ کو کمپلیٹ اپنی جیب سے کرے گی پیپلز پارٹی یہاں پروجیکٹ کو کمپلیٹ جو ایکچوال بانی ہے سی پروجیکٹ کی وہ بھی غائب ہے اس کے مینیفیسٹر سے وہ تمام چیز رائے رہے ہیں یہ کہتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے نواز شریف نے معاہدہ کیا جھوٹے ہو تم لوگ کس نواز شریف نے معاہدہ کیا تو دوہزار بارہ میں پھر میں کیا بتا رہا تھا دوہزار گیارہ کے اندر میں کون سی ریسرٹ دے رہا تھا یہ تین سو ستر کلومیٹر کی جو سڑک گلگت کے اندر بنی ہے یہ نواز شریف کے آنے کے بعد بنی ہے یہ پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ تھا پیپلز پارٹی خود آن نہیں کر رہی بدقسمتی ہے اس کی یہ پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑ نے ہاتھ سے ختم کیا دس سال بعد کی دنیا اس پروجیکٹ کو جو ہے نا شاہی پروجیکٹ قرار دے گی اور پاکستان کی عوام اگر یہ پروجیکٹ بن گیا تو پورے نوٹوں کے اندر نہا رہی ہوگی اور اس کی آنرشپ پھر بلواستہ یا بلاواستہ مانعہ میری بات اس کو اب تک کنٹینی اور زندہ جو رکھا ہے وہ آپ کی ملٹری میں رکھا ہے ٹھیک اچھا ڈاکٹر آسم کا آپ نے ذکر کیا میں اب ذرا ایک سوال ان کے حوالے سے کرلوں ڈاکٹر آسم کی کچھ ویڈیو ٹیپس آئی ہیں سامنے کیا خیال ہے فیصل رضا بی صاحب اس پر کچھ انکشافات کیے گئے ہیں زداری صاحب کے حوالے سے کہ ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ کون کون دیکھ رہے ہیں ایک وقت میں آپ بھی زداری صاحب کے بڑا قریب رہے ہیں تو کوئی کسی بات کی تدیر یا تصدیق کریں گے آپ دیکھیں ویڈیو ٹیپ کیوں آئی ہے مجھے تو یہ پتہ چکے مقصد کیا ہے نہیں مقصد چھوڑ دیں دیکھیں میں 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 ایک محاذب معاشرے میں رہتا ہوں اب ویڈیو ٹیپ جو ہے وہ رینجرز کے پاس سے آئی ہے سیدھی سی بات ہے اب اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے تو اگر اس کو اشتہارات اور ٹاک شو کی زینت بنانا ہے تو بے شک ہے اگر اس پر کوئی سزا اور جزا کا عمل ہے تو کورٹ میں جائے نا کورٹ کے اندر کیس موجود ہے نا اس ویڈیو ٹیپ کو اگر آپ م ہو سکتا ہے کہ زداری صاحب یا محمد دواز شریف کے درمیان ایک بار پھر مفائمت ہو جائے چونکہ دونوں کے معاملات اس وقت عوام کے سامنے ہیں اور کہا ہو جاتا ہے کہ اگر ایک کو کچھ ہوا نا تو دوسرا بھی نہیں بچے گا پھر دونوں ایک ہیں دونوں ایک ہیں ابھی بھی ایک ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے جن بنائی ہوئی ہے جمہوریت اب دیکھیں یہ آپ کی جمہوریت ہے یا نہیں آپ مانیں اسی کو جمہوریت کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں آگے بھی ایک رہیں گے نہیں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جمہوریت کسے کہتے ہیں پارلیمانی نظام کو جمہوریت کہتے ہیں الیکٹڈ نمائندوں کو جمہوریت کہتے ہیں الیکٹڈ پرائم نیسٹر کو جمہوریت کہتے ہیں الیکٹڈ چیف نیسٹر کو جمہوریت کہتے ہیں اس کے تحت چلنے والی کیبنٹ کو جمہوریت کہتے ہیں اسی کو جمہوریت کہتے ہیں تو ہے نا جمہوریت مسئلہ کیا ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے تو پھر عوام کو باہر نکالنے کی سڑکو پر لانے کی کوشش کیوں کی جا رہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوام کو تفہہ ہے کہ یہ جمہوری جمہوریت پسند عوام ہے تو خوش رہے نا رو کیوں رہے ہیں چیخ کیوں رہے ہیں کیوں اپنے بچوں کو زہر کھلا رہے ہیں دو نمبر اشیاء کے اس کے اندر اس عوام میں دیکھیں آپ ایک ادارہ ہے میں ایک فرد ہوں آپ یا کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر ایک بدنوان ترین ملک کے اندر ہر ادارہ بدنوان آپ جائیں یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا بولنے سے کیا ہوتا ہے اب میں ان کو بولتا ہوں تم ہر ادارے میں کام کر ہوتی ہو تم صبح جانا اپنے ادارے میں ہونے والی بدنوانی پہ ذرا آواز اٹھاؤ تمہیں پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے تمہارے کک پڑے گی تم جنگلوں میں پھیکے جاؤ گے تمہارے ٹرانسفر ہوں گے تمہیں ٹرمنیٹ کیا جائے گا تم پر ناجائز مقدمات بنائے جائیں گے لیکن یہ عوام آواز نہیں اٹھائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ناوے کے ساتھ ناوہ چل رہا ہے اوپر عرب بٹ رہا ہے تو نیچے ہزار بٹ رہا ہے اس ہزار کے اوپر اس کی زندگی گزر رہی ہے حلال آمدنی کا پاکستان میں تصور ختم ہو چکا ہے حرام آمدنی پہ جو جو تم اپنی اولادیں پال رہے ہو یہ اولادیں اگر تمہیں نہ جوتے مارے جوان ہو کے تو میں بھی یہاں بیٹھا ہوں یہ ہے حلال اور حرام کا فرق جو اللہ کے نبی نے بتایا اللہ کے نبی نے تمہیں سب کچھ سکھایا پاکستان کے اندر یہ تمام جو آج ٹاک شو ہو رہے ہیں جس میں خواتین رپٹے ڈال کے بیٹھیں ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ اگر تم ایک مہینہ چینج ہو سکتے ہو کہ گیارہ مہینے تمہیں کوئی چینج نہیں کر سکتا کیا تمہیں یہاں پہ کسی نے تلوار کی نوک پہ بیٹھایا ہے اللہ کے خوف سے بیٹھے ہو نا تو گیارہ مہینے بھی بیٹھے ہو جاتے جاتے آپ بھی جواب لے لیں اسی عوام کی سوچ سے نواز شریف آتا ہے اسی عوام کی سوچ سے شہدہ شریف آتا ہے اسی عوام کی سوچ سے فیصل رضا آپ دی آتا ہے اسی عوام کی سوچ سے پارز جہاں زیب آتی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی پر مزید بات کریں گے دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ اچھا فیصل رضا عبدی صاحب پینیما پیپرز پر تھوڑی سی ذرا بات کر لیں ٹی او آر ایک کمیٹی بن گئی ہے ہمارے یہاں پر ٹی او آرز کمیٹی اور اس کے آٹ اجلاس ہو چکے ہیں اور اب تک ڈیڈ لاغ برقرار ہے تو یہ ڈیڈ لاغ برقرار ہے کی وجہ یہ کہ اس میں سے میا صاحب کا نام نہیں نکالا جا سکتا ہے نہیں 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 نکالا جا سکتا نا تو یہ اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ان کو نہیں پتا کبھی آپ نے سوچا کہ میا صاحب کا نام کیوں مینشن کیا گیا پینیما پیپرز کے اندر حالا کہ ٹرانزکشن تو حسان اور حسین نواز کے اوپر ہیں وہ کہتے ہیں نام نہیں ہیں ان کی اولادوں کے نام ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی اولاد اس وقت نابالک تھے چھوٹے تھے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تھے کوئی کمپنی کی ریجسٹریشن نہیں تھی اس لئے گارجین کے طور پر خود میا صاحب موجود تھے اس لئے ان کا نام ہے دوسری چیز یہ کہ جو ٹرانزکشن ہوئی تھی اس کے اوپر پاکستان کی عدلیہ نے ان کو سزا دی ہوئی ہے تو جس عدالت کے اندر یہ سزایافتہ ہیں جس کے اوپر انہوں نے اپیل فائل کیا میں لے کر آیا سپریم کورٹ کی یہ دیکھیں یہ اپیل فائل ہوئی ہوئی ہے تیس جولائی دوہزار نوکو یہ آپ نے ذکر میرے پرگرم میں پہلے آپ اس کا کرتے ہیں اچھا اب ہم جا تین مہینے پہلے کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں دنیا جو ہے نا وہ مریک سے آگے جا کے تین ایسے سہیارے دریافت کر چکی ہے جہاں آگ ہوا اور پانی موجود ہیں ناسا کی حالیہ ریسرچ کے مطابق حالیہ ریسرچ کے مطابق جو دوہزار پندرہ میں فائنڈنگز کمپلیٹ کی تھی سکتوبر دوہزار پندرہ کو اس کے تحت اگلے چند سالوں میں سورج نے مغرب سے نکلنا ہے ایک سچے معاشرے کے اندر ادارہ جھوٹ نہیں بول سکتا یہ میں آپ کو حقیقت ہوں تو یہ کمیٹی کمیٹی کا کھیل کیوں ہو رہا ہے یہ تھی سیاسی بصیرت رکھنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان پلوں سے تیل نہیں لکھنے گا دوہزار دس میں ہم نے آغاز کیا گوادر مہگول سٹی کے اور ایران گیس پائپ لائن کو یہاں بتانے کا یہ دوہزار سولہ میں آئے اس لائن کے اوپر ہم نے دوہزار دس میں کہا کہ یہ انصاف نہیں مل سکتا ہے جس ٹوکرے کو تم کندے پہ بٹھا کے لائے ہو یہ پاکستان کے اندر گوربہ چوف ثابت ہوگا افتخار محمد چودری آج پوری دنیا اس کو گالیاں دے رہی ہے چھ سال بعد ہم نے کہا کہ تم تالبان سے مزاقرات نہیں کرنا اگر مزاقرات کا عمل کیا تو پاکستان میں انار کی پوٹے گیس کے خلاف آپریشن کرو یہ ایک سال تک مزاقرات کے اندر لگائے بیٹھے رہے جو آشتیار میں یہ نواز شریف کا کریڈٹ دکھا رہے ہیں کوئی کریڈٹ نہیں ہے ان کا یہ فوج نے خود شروع کیا اور بلاخر دنیا اس نتیجے پہ پہنچی کہ واقعی آپری اپریشن ہی بہترین ح ہمارے ملک میں یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا یہ ہمارے خلاف کبھی بندوب نہیں اٹھائیں گے اور پھر آپ نے دیکھا فاتہ میں بھی اٹھائی اور پورے پاکستان میں اٹھ رہی ہے تو اگر مزید آپریشن نہیں کیا ہر طرف سے اٹھے گی یاد رکھئے گا ایکچول عالمی طاقتوں کا نشانہ آپ کی فوج ہے اس کو ٹیک آور کرنا ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ شام دیکھیں عراق دیکھیں یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے نا لیبیا میں ہو شام میں ہو عراق میں ہو بہرین میں ہو یمن میں ہو ا افغانستان میں ہو ترکی میں ہو ہر طرف ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے نا جو لڑا ہے تو ایک ہی انداز سے لڑے گا ادھر بھی انہوں نے فوج کو ٹیک آور کرنے کی کوشش کی عراق میں بھی کوشش کی لیبیا میں بھی کوشش کی تو یہاں پر بھی وہی کریں گے تو ایکچول نشانہ ہی آپ کی فوج ہے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو جنگیں تو قوم لڑتی ہیں نا یا فوج لڑتی ہے قوم لڑتی ہے ہمارے ہاں قوم نے نہیں لڑی ہمارے ہاں صرف لفاظی میں لڑی فیس بک پہ لڑی ٹویٹر پہ لڑی ٹاک شوز میں لڑی ایکچول قوم نے فوج کے ساتھ یہ جنگ نہیں لڑی اس کی وجہ ہے کہ اس قوم کا کسی پر ایمانی نہیں ہے یہ عجیبی قوم ہے یہ ہر آدمی خود جرنل ہے ہر آدمی خود صدر ہے ہر آدمی خود وزیر اعظم ہے ہر آدمی خود مفقر ہے ہر آدمی خود تجزیہ کار ہے دنیا میں اس ٹاک شو کی بدولت پاکستان میں سیاسی شعور تو آیا لیکن ڈیفالٹ ہوا وہا ہے لیکن فوج میں کون لوگ جاتے ہیں اس عوام میں سے نکل کے ہی لوگ جا رہے ہیں وہ انہی کے بچے شہید ہو رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قوم ہے وہ جنگ نہیں لڑی کیسے نہیں لڑی وہ جو شہید ہو رہے ہیں وہ در سیاستدانوں کی موجودگی آپ دکھا دیں مجھے آپ عوام کی موجودگی نہیں سیاستدانوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی میں آپ کو بتا ہوں امریکہ کے اندر اگر کسی فوجی کا کوئی میں نے وہ تازیتی ریفرنس دیکھا ہے تو اس کے اندر میں نے صرف فوج نہیں دیکھی پوری عوام کی ہر کٹیگری دیکھی ہے بحیثیت قوم ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بلکل لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ عوام اعتبار کس پر کرے آپ یہ دیکھئے کہ شریف فیملی سمیت نون لیگ کی آفشور کمپنیز عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف والوں کی آفشور کمپنیز قادری صاحب کی بھی خبریں آفشور کمپنیز نکل آئیں بی بی سمیت پیپلز پارٹی والوں کی آفشور کمپنیز پھر آپ ہی کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی قوم کس پر اعتبار کرے کس پر یقین کرے کہ اس حمام میں سب ہی ایک جیسے ہیں ابھی جو پینامہ کی اگلی کستاری اس میں چودہ سو لوگ ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ گفتگو کر رہی ہیں کچھ بھی نہیں آپ پیپلز پارٹی والوں کے پینامہ پہ کیے جانے والے تمام سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کریں سر آپ پینامہ کی بات کر رہے ہیں آپ کو بتایا خواجہ عاصف نے کیا کہا خواجہ عاصف کہتے ہیں حسین عواز کہتے ہیں یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے ان کو لوگوں نے سمجھایا وہ نہیں مانتے یہ بے فکر ہے آپ عوام کی عواز ہیں آپ سمجھائیں آپ بے فکر ہیں میں ان کو حسین عواز کو یہ آگاہ کرتا چلوں کہ ہم بھی بے فکر ہوگا اور ہم نے اب آلمی طاقتوں کو اجازت دی کہ ہم تو بھائی ان سے وصول نہیں کر سکتے اب تم ہی لوگ وصول کر لو ان کا ایک ایک روپیا زبط ہونے والا ہے چھ ماہ کے اندر یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اور اس کے لیے میں قانون بھی بتا چکا ہوں ان کو 1956 ایکٹ کا ہی نہیں بتا یہ 56 ایکٹ جو ہے ٹریول کرتا ہوا آج بھی آپ کے آئین میں موجود ہے جس کو article 24 کہتے ہیں 9 دسمبر 2013 کو اقوام متحدہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنا چکی ہے 140 ممالک کی نمائندوں کی موجودگی میں مشہول پاکستان 2015 کے اندر اقوام متحدہ نے منی لانڈرنگ کو سٹرک جرم قرار دیا دہشت گردی سے بھی بڑا یہ اسی کے اندر مارے جائیں گے نویمبر سے پہلے کچھ تبدیلیاں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ سیاسی پیشنگوئیاں کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگرس یا سپٹیمبر میں یہ حکومت جو ہے وہ اس کی جانے کی پیشنگوئی کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں تو جب سے میں پیدا ہوا ہوں پیشنگوئی ہیں یہ سن رہا ہوں پیشنگوئی آپ کو کوئی آثار نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ تو مومنٹ ہے نا یہ تو عید کے بعد کنفرم مومنٹ ہے ان جماعتوں کی جو یہاں موجود تھے اچھا مسئلہ کیا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کل اسٹیج تجاوہ تھا کادری صاحب موجود تھے چلے کادری صاحب کا تو تقاضہ جائز ہے کیونکہ وہ ایک ظلم تھا اور ظلم پہ انصاف ہر شہری کا بنیادی حق ہے افسوس یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان انصاف کو مزاک اڑا رہے ہیں بجائے اس کے بے شرم لوگ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو آؤ تم دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر مسئلہ کیا ہے تم سیدھا سیدھا اعلان کرو جی ہاں بھیجا ملٹری کورٹ کے اندر اس لیے کہ تم دادا بنے وے ہو ملٹری کورٹ میں کیسز بھیجنے کے تم نے ڈیڑھ سال کے اندر پاکستان میں کسی شہید کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کا کیس تم ملٹری کورٹ میں بھیجتے ذرا تم دے دو لسک کہ تم نے اب تک کتنے بھیجے دوسرا ساتھ کون کھڑے تھے پیپلز پارٹی موجود تھی پیپلز پارٹی تھی ساری پلٹری پارٹی پنجاب کا صدر بھی تھا اور ایک پنجاب کے صاحبک گورنر بھی خوصہ صاحب بھی تھے وہاں موجود تھے خوصہ صاحب کاغری صاحب پہلے تو پیپلز پارٹی بتایا کہ وہ کس پالیسی کے تحت سیاست کرنا چاہتی ہے آج سے دو سال پہلے کاغری صاحب اسی تقاضے پہ تھے جی جی پارلیمنٹ کے سامنے تھے تو یہی پیپلز پارٹی بابا کینڈی کہہ کے پکارتی تھی جب وہ پہلی کس تاہی تھی بابا کینڈی اس سے پہلے کے دھرنے میں بھی پیپلز پارٹی نے ٹوپی پہنائی کاغری صاحب کو تو کاغری صاحب سب سے پہلے تو خوصہ صاحب سے پوچھ لیتے کہ آپ نے تو ہمیں دھوکہ دیا پھر ہماری صاحب میں آگئے کاغری صاحب اتنی حدیثیں سناتے ہیں ایک حدیث ہم سے بھی سن لیں کہ مومن ایک سراغ سے دو بار بلکل صحیح دوسرا کہ آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے کاغری صاحب کے جو قتل کی حمایت کرنے تو پیپلز پارٹی اس وقت کرتی نا جب دو سال پہلے آئے تھے اس وقت تو یہ نواز شریف کے پاؤں میں پڑے ہوئے تھے نوکر بن کے بوٹ پولچ کی ہے نواز شریف کے یہ نواز شریف کو بچانے کے لیے یہ ساتھ دنیں نہیں آیا پیپلز پارٹی کا ذہن پڑے پیپلز پارٹی ہمیشہ کندے پہ سوار ہو کے آ رہی ہے کبھی تحریک انصاف کے کبھی قادری صاحب کے اس کی اپنی حیثیت ختم ہو چکی ہے دوسرا وہ اس ویکیوم کے اندر قادری صاحب سے چلے گی لیکن فائدہ پیپلز پارٹی ہوگا اس پوری تحریک کے اندر اس کی وجہ ہے کہ عوام قادری صاحب کو عالم دین کے حیثیت سے تو قبول کرتی ہے لیکن پولٹیکل لیڈر کی حیثیت سے نہیں لیکن جب پیٹی آئے کے ساتھ چلیں گے تو وہاں پکا جاتا ہے فائدہ پیٹی آئے کو یہاں پیپلز پارٹی کو ڈائریک فائدہ ہوگا تو پیپلز پارٹی نے صحیح موف کی پہلی بار غیر ذمہ دارانہ لیکن صحیح موف کی یہ ساتھ میں کھڑے ہوگے دوسرا اب جو باقی لوگ ہیں وہ قادری صاحب نے تو نہیں اعلان کیا دھرنے کا لیکن اس سے پہلے جتنے بھی مقرر آئے سب کہہ رہے تھے کہ ہم عید کے بعد نکلیں گے تو قادری صاحب نے کہیں سے ان کو اپنے آپ کو الگ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تمام لوگ جو ہیں ایک پلان کے تحت موجود ہیں اور انہوں نے جانا ہے 2018 کے الیکشن میں کیا آپ انہی چہروں کو اور انہی پولٹیکل پارٹیز کو مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کوئی سیاسی تبدیلی بڑی رونمہ ہو سکتی ہے اگر نیشنل امرجنسی کا نفاظ ہو جائے دیکھیں نا میں کوئی غیر جمہوری بات تو نہیں کر رہا آپ مجھے بتا دیں مطلب امریکہ کے اندر اورلینڈو میں پچاس لوگ مرے تو امرجنسی لگ گئی فرانس کے اندر تو بالکل الیکشن ہوں گے کیونکہ پولٹیکل پروسس کنٹینیو کرے گا لیکن ٹیک آور اس کا واحد حال ہے اگر یہ نہیں لگتی ہے ورنہ پھر 2018 میں الیکشن نہیں ہے عالمی جنگ کا آواز فیصل رضا عابدی موجودہ صورتحال میں آپ ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں میں شہدہ کی آواز ہوں میں جگا رہا ہوں تو کیا جگانے کے لیے اس کام کے لیے کسی پلیٹ فارم کو جوائن کریں گے یا اکیلے ہی جگاتے رہیں گے اچھا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اور بھی مل کے جگائیں لوگوں کو ہم نواز شریف صاحب کو گورنمنٹ سے نہیں گرانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ایمرجنسی لگا دیں جس دن نیشنل ایمرجنسی کا نفاظ ہوا پاکستان میں ہمارا کام ختم اپنے پاؤں پہ خود کلاری مار دیں کیوں کس لی اس میں کونسی کلاری ہے یہ قاتلیں کیا نیشت گردیں کیا جو اس کی غلطیوں کے سبب اس کے سبب اوپر آیا ہے یہ دو دو ہزار میں بکنے والے لوگ یہ ایک ایک بوری کے اندر اپنے ووٹ کو دینے والے لوگ پانچ سال یہ گالیاں دیتے ہیں اس قوم نے ہر حملہ آور کا ڈھول بجا کے استقبال کیا ہے تو فوج نے آنا ہے تو حملہ آور بن کے آ جائے یہ ڈھول بجا کے استقبال کریں گے اور ہر کسی کو گالیاں دے کے رخصت کیا ہے یہ صرف اپنے گریبان میں جھاک کے اپنے باپ دادوں سے پوچھیں کہ تمہاری سیلری اتنی ہے گھر میں آسائشیں کہاں سے آئی ہیں دوسروں کے اوپر یہ اونلیاں اٹھاتے ہیں سب حرام خوری پہ چلنے والے لوگ ہیں پاکستان کے اندر حرام خوری کے بغیر پاکستان میں کوئی چیز ممکن نہیں ہے کون ہے آپ حلال پہ چلنے والا آئے سامنے اور بولے کہ میرا باپ حلال پہ چلتا ہے کرے تقاضی اس کے اندر پاکستان کے اندر کوئی کھڑے ہوگے پاکستان میں نظام انصاف لے کے آئیے واللہ اس ریاست کی داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں بہت شکریہ فیصل عزا عبدی صاحب پرگرم میں آپ نے شرکت کی اپنا اپنے ملک کا خیال رکھئے گا پارس نانزب کو اجازے دیجئے اللہ نے کروان